اسلام علیکم دوستو میں ہوں اتیک ایک نئی ریسپی قصہ آج میں آپ کے ساتھ بیسن کے دئی بلے بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسن کے دئی بڑے یا بلے آپ گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے کے لیے فل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا بیسن کے دئی بڑے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تین سو گرام بیسن کو چھان لینا ہے بیسن کو چھان کے استعمال کرنے سے گھٹلی وغیرہ بھی نہیں رہتی اور اس کا بیٹر بھی بہترین تیار ہوتا ہے بیسن کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے سب سے پہلے اس میں ایک ٹیبل سپون لار مرچ کا پاورڈر شامل کرنا ہے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن شامل کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے پانی آپ نے اکٹھا شامل نہیں کرنا اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک ہم نے بلکل اس طرح اس کو مکس کرنا ہے کچھ لوگ دئی بڑے بناتے ہیں تو ان کے دئی بڑےوں کے اندر گھٹیاں رہ جاتی ہیں یہی وہ سٹیپ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دئی بڑے بہت ہی سوفٹ تیار ہوتے ہیں جب ہم اسے تھوڑا سو اٹھا کے چھوڑیں گے تو یہ بہت ہی آرام سے نیچے گرے گا تو سمجھے آپ کو بیٹر بہت بہترین تیار ہوا ہے اب ہم نے اس میں میٹھا سوڈا آفٹی سپون شامل کرنا ہے میٹھا سوڈا شامل کرنے کے بعد ایک بار ہم نے اس کو پھر مکس کرنا ہے بیسن کے دئی بڑے بنانے کے لئے بیٹر ہمارا بہترین تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ کا استعمال کیا ہے تاکہ دئی بڑے ہمارے ایک سائز کے تیار ہوں دئی بڑے آپ آتھوں کی مدد سے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات تک خیار رکھنا ہے کہ دئی بڑے آپ نے ہمیشہ لو فلیم پہ تیار کرنے آئی فلیم پہ تیار کرنے سے دئی بڑے آپ کی اوپر سے اچھ طرح باگ جائیں گے لیکن اس کے اندر گھٹ بھی باگ گیا جائیں گی اس لئے یہ کام آپ نے بالکل لو فلیم پہ کرنا ہے چمچ کی مدد سے ہم نے ان کی سائیڈ کو چین کرنا ہے دئی بڑوں کا کلر اوپر سے گولڈن ہو چکا ہے اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے بڑے ہمارے اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو پنرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ لینا ہے اگر آپ نے دئی بڑوں کو لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہے تو ائر ٹائٹ شاپر میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ بیس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں کلر ان کا چینج ہو گیا اب ہم نے آتوں کی مدد سے سارا پانی نکال کے بڑوں کو ایکلے در برطن میں ڈال دینا ہے ابھی میں توڑ کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر گھٹلی بلکل نہیں ہے پلیٹ میں سارے بڑے ڈالنے کے بعد ہم نے ان کے اوپر دئی شامل کرنا ہے دئی بڑوں کی یہ بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ریسکی ہے اسے آپ رمضان میں تو کم از کم ایک بار ضرور تیار کریں میری ریسکی کو فالوکار کے آپ دئی بڑے تیار کریں گے تو آپ کو مارکیٹ کے دئی بڑے بھول جائیں گے دئی شامل کرنے کے بعد ہم نے پودینے والی کرین چٹنی شامل کرنی ہے گرین چٹنی شامل کرنے کے بعد ہم نے چارٹ مسالہ شامل کرنا ہے چارٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اب ہم نے املی اور خوبانی کی چٹنی شامل کرنی ہے دئی بڑے آپ گھر میں تیار کرتے ہیں تو بازار والا ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ املی اور خوبانی کی چٹنی صحیح طریقے سے شامل نہیں کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ املی اور خوبانی کی مکمل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا املی اور خوبانی کی شارٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے پودینے کی کشپتیاں گارنش کرنی ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کی ریسپی بھی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھے لگے تو اسے آپ نے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے خوش رہے ہیں اپنا بہت سہار رکھیں مجھے بھی ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ